بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو فائنلی عمران خان جاتے ہوئے ایک ایسا ماسٹر سٹوک کھیل گئے ہیں جو امریکہ سمیت پوری دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں آنا روس کی جانب سے اب عمران خان کے بارے میں سٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کا جو کیس چل رہا ہے اس کی فیصلہ آنے سے بلکل چند گھنٹے پہلے آئی ہے اور سٹیٹمنٹ آئی ہے روس کی وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ روس کے فورن منسٹر گفتگو کرتے ہیں لیکن روس کی ماریا زخاروہ یہ بسیکلی ڈریکٹر آف انفارمیشن ہے پریس ڈپارٹمنٹ آف تی منسٹری آف فورن افیرز آف ریشیا یعنی یہ وہاں پر روس کی جو وزارت خارجہ ہے اس پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ کو منیش کرتی ہیں اور یکرین سمیت جتنی بھی جنگ ہوتی ہے سب پر یہ جا کر پوری دنیا کو بریف کرتی ہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں اب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے پوتن کے کہنے پر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو امریکہ کی نافرمانی کرنے کی سزا دی گئی ہے اور عمران خان کی حکومت کے لوگ اچانک توڑ کر اپوزیشن کے ساتھ گئے ہیں پاکستان کے اندر جتنی عدم اعتماد ہوئی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے سی اے اے کا ہاتھ ہے اور امریکہ نے عمران خان کو سزا اس لیے دی ہے کہ عمران خان نے امریکہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی کہا ہے کہ روس وارننگ جاری کرتا ہے کہ کسی صورت وہ عمران خان کی حکومت یا پاکستان کے اندر امریکہ کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے عمران خان پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ روس کا دورہ نہ کریں اور عمران خان نے جب روس کا دورہ کینسل کرنے سے انکار کیا تو اس کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اب عمران خان کو سزا دینی ہے لہٰذا امریکہ نے عمران خان کو نحفرمانی کی سزا دی جو نحفرمانی عمران خان نے امریکہ کی کی انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ واج کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ عمران خانی جماعت کے جو ارکان ہیں وہ اچانک کس طرح اپوزیشن میں چلے گئے اچانک کس طرح عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آگئے یہ بدترین مداخلت ہے اور روس اس کو قطن برداشت نہیں کرے گا پاکستان کے اندر جو عدم اعتماد لائے گی اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے روس کا یہ سٹانس ہے یہ اتنی بڑی گیم چینجر ثابت ہونے جا رہی ہے انٹرسٹنگ ڈیویلیمٹ اب اس کے پیچھے جو ہو رہی ہے حقیقت ٹی وی آپ کو بتانے جا رہا ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں وقت سے پہلے شاید نہیں بتائی جا سکتی سیکیورٹی معاملات ہوتے ہیں عمران خان کنٹی نیوسلی چائنہ کے ساتھ رابطے میں ہے عمران خان عرب ورڈ کے ساتھ رابطے میں تھے عمران خان کنٹی نیوسلی روس کے ساتھ رابطے میں تھے کہ دیکھیں میری حکومت گرائی جاری ہے یہ سٹیٹمنٹ روس کی جو جاری کی گئی ہے وہ چائنہ کی مرضی سے کی گئی ہے یعنی چائنہ نے روس کے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ کی حکومت کو سپورٹ کرنے یعنی روس کا دورہ کرنے پر عمران خان کی حکومت گئی ہے لہٰذا آپ اس پر سٹیٹمنٹ جاری کریں پتن نے اس پر سٹیٹمنٹ جاری کی اور اب انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا آؤٹکم پاکستان میں نظر آئے گا ریاستی اداروں پر بھی اور ہر طرح کی اداروں پر بھی اب جو بھی فیصلے ہوں گے آپ کو نظر آ جائیں گے لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کسی صورت اب روس پاکستان کے اندر اگلی جو مکس اچار کی حکومت ہے یعنی شباز شریف اور یہ وہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ایون کہ چائنہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا اور یہ پاکستان کے اداروں کے اوپر شدید دباؤ ہوگا کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان میں امریکہ مداخلت کر جائے تو ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے یعنی اب آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں چائنہ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے کہ کس طرح امریکہ کی سادش کامیاب ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ارہ ورڈ ساتھ کھڑے ہوں گے انہوں نے دیکھ لیا ہے دیکھیں روس اس وقت پوری دنیا کے امبر ہیڈ لائن کے طور پر ہر روس جانا جاتا ہے یعنی کوئی نیوز آتی ہے تو سب سے پہلے روس کی آتی ہے کسی میڈیا چینل پر انٹرنیشنل سطح پر تو روس کی آتی ہے اس صورتحال میں سب سے بڑھ کر جو معاملہ سامنے آنے والا ہے وہ ہے روس کا اور روس کے بارے میں یہ بات بلکل کلیر ہو چکی ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ امران خان کی حکومت دو تحیق سیریس سے آئے انہوں نے امران خان کی حکومت کو بیک کرنا ہے انہوں نے پاکستان کو تیل دینا ہے انہوں نے انرجی انہوں نے ہتھیار سمیت ہر وہ چیز پاکستان کو دینی ہے تو شاید وہ کبھی بھارت کو بھی نہ دے پائیں اور چائنہ اور روس اس وقت امران خان کے پیچھے کھڑے ہو چکے ہیں وہ کسی صورت کسی اور حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے کیونکہ اگر وہ پوزیشن کی حکومت آتی ہے تو چائنہ اور روس ان کا اتنا الفلونس ہے کہ پوری دنیا کے امروہ ثابت کریں گے کہ ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے یہ امریکی نواز حکومت ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاہدے کینسل بھی کریں گے یہ بات سمجھ لیچی یہ سٹیٹ پر نہیں ہے روس کی جانب سے یہ اصل میں پالیسی چینج ہے اور یہ پاکستان کو کلیر پیغام دیا گیا ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی اور آپ دیکھئے کہ روس نے یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ امریکہ کی مداخلت اب برداشت نہیں کی جائے گی یعنی پاکستان کی اپنزیشن بکی ہوئی ہے پاکستان کے اندر عمران کھان کی حکومت کو توڑنے کے لیے جو پورے کا پورا گروہ ہے وہ امریکہ نواز تھا وہ بکا ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے ڈونرل لوگ کی بھی بات کی اور کہا کہ اس شخص نے اصل میں پاکستان میں دھمکی تھی اب آپ دیکھئے کہ روس کے صدد جو ولادمیر پوتین ہے پاکستان کا دورہ کرے اور آ کر عمران کھان کو گلے لگا کر پوری دنیا کے سامنے ایک پیغام دے کہ دیکھو تم نے حکومت گرانے کی کوشش کی ہم اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں کہ دو تہائی اکثریت لے کر آیا ہے لہٰذا اس صورتحال میں ہم امریکہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے دیکھئے بیک اینڈ پر بہت سارے معاملات ہیں چائنہ شدید اس وغصے میں ہیں آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کسی بھی جگہ پر یعنی آپ دیکھ لیں تائیوان کا معاملہ ہو بھارت کا معاملہ وہ تو بھارت کو کہتا رہا ہے کہ تم پیادانہ بنو تو امیجن کر لیں کہ پاکستان کے ادارے اب آپ کو اچانک چیزیں بدلتے ہوئے نظر آئیں گے ہم بس نام نہیں یہاں لینا چاہتے لیکن آپ کو پاکستان کے ادارے بڑی بہتر پرفارمنس دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پاکستان میں چینج نظر آئے گا یہ بات ذہن میں رکھیے گا چائنہ اس وقت شدید خفا ہے کہ عمران خان کی حکومت ڈسمس ہو گئی ہے اور اس صورتحال کے اندر امریکہ کو جس طرح عمران خان نے بے نقاب کیا ہے اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر تہل کا مچا ہے کہ ایک جانب روز کڑا ہے اب آپ کو چائنہ کی بھی سٹیٹمنٹ آتے ہوئے نظر آئے گی جب چائنہ کی سٹیٹمنٹ نظر آئے گی تو آپ کو پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات ایسے نظر آئیں گے کہ جس میں عمران خان کے حق میں وہ ساری چیزیں جاتے ہیں نظر آئیں گے عمران خان نے اصل میں کام یہ کیا تھا کہ جب پاکستان کے اندر چائنہ کے فورن منسٹر آئے تو ان کو اعتماد میں لے لیا ان کو ساری چیزیں دی کہ دیکھیں یہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو انہوں نے اس پر آلیڈی ورکنگ کرنا شروع کر دی اب یہ جو اچھانک آپ کو چیزیں چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں اس میں چائنہ کا بڑا عمل دخل ہے اب روس کا عمل دخل ہے اب اصل میں روس اعلان کرے گا کہ وہ کسی صورت تسلیم نہیں کرتے امریکہ کے مداخلت کو اور پوری دنیا کے اندر خاص طور پر عرب ورڈ کے اوپر بھی ایک پریشر آ گیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے حق میں بیان آ دے اور ایک چیز ان میں رکھ لی جگہ اگر عرب ورڈ چائنہ نہیں چاہتے کہ شباز شریف یہ ان کی حکومت آئے تو وہ کسی صورت ان کو نہ ملنے کو ترجیح دیں گے نہ تسلیم کریں گے محمد بن سلمان یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص نے مجھے راستہ دکھا کر چائنہ کے قریب کر دیا اور اسی کی حکومت گرا دیا کسی صورت عرب ورڈ برداشت نہیں کرے گا کسی صورت چائنہ نہیں برداشت کرے گا اور پاکستان کے اندر جو بھی پالیسی ساز ہے اب آپ دیکھیں گے چیزیں کتنی چینج ہوتی ہیں نظر آئیں گی اور یہ اس پورے کھیل کے اندر ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں شباز شریف یا کوئی ذرداری یہ جتنا مرضی اقتدار کے اندر آ جائیں کسی صورت کسی صورت یہ چائنہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتے کیونکہ اب چائنہ اور ریشیا عمران خان کی بیک پر کھڑے ہو گئے یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ بہت بڑا پالیسی چینج ہے لہذا اس صورتحال میں آپ اتمنان رکھیں دو تہائی اکثریت کے ساتھ عمران خان آنے والے ہیں اور اس پورے کھیل میں اب ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی باقی کیا ہوگا اب آپ خود ہی دیکھ لیں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں